اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اس وقت کی سیاسی صورتحال میں عمران خان کی ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں مگر آج قانونی محاصر پر ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کے ملکی سیاست پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس سے نہ صرف پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کاروائی پر اثر پڑ سکتا ہے بلکہ اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے عمران خان نے اپنی آخری امیدیں عدلیہ سے وابستہ کر رکھی ہیں اور گزشتہ کچھ دنوں میں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ ہی اب آخری امید ہے تیری کے انصاف کو توقع تھی کہ چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن نہ ہونے پر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کاروائی کرے گی مگر عدالت کی طرف سے ایسا کوئی حکم اب تک سامنے نہیں آیا ہے اور پھر اچانک آت تین رکنی بینچ کی سماعت کے آغاز میں ہی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت ایک نیا قانون لے آئی ہے جس سے اس بینچ کے سامنے نظر سانی کی مزید سماعت ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد چیف جسس نے پنجاب میں الیکشن کے معاملے پر سماعت ہی غیر موینا مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے مظاہر حکومت نیا قانون کا معاملہ آج اچانک سپریم کورٹ کے سامنے لائی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ نون لیک کی رکن شزا فاطمہ خواجہ نے چودہ اپریل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جو اس دن منظور ہو گیا تھا اس حوالے سے خبریں تمام بڑے اغمارات میں شایع ہوئیں پھر یہ بل سینٹ میں آیا جہاں سے پانچ مئی کو منظور ہو گیا اس کی خبریں بھی تمام بڑے اغمارات میں شایع ہوئیں پھر 26 مئی یعنی جمعہ کو ڈاکٹر عریف علوی نے بھی اس بل کی منظوری دے دی اور یہ باقاعدہ قانون بن گیا اور پھر آج اٹارنی جنرل نے عدالت کو بھی نئے قانون سے آگاہ کر دیا کہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق نرزہ ثانی کی درخواست تین رکنی بینچ نہیں سن سکتا کیونکہ نئے قانون کے تحت اب فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ بنانا ہوگا آج چیف جیسٹ امرتہ بندیال کی سربراہی میں جیسٹس اجازالحسن اور جیسٹس منیب اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف انیکشن کمیشن کی نظرہ ثانی کی درخواست پر سماع شروع کی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان روشن پر آئے اور انہوں نے بینچ کو آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ کے نظرہ ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے نظرہ ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہو چکا ہے صدر مملکہ ڈاکٹراری فلوی نے سپریم کورٹ نظرہ ثانی ایکٹ پر دستخط بھی کر دیا ہیں سپریم کورٹ نظرہ ثانی ایکٹ کی شک دو میں آرٹیکل 184 کی شک تین کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے اس قانون سازی کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا اس پر جسس منیب اختل نے رماز دیئے کہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے چہرے پر مسکراہت آئی ہے اٹرونی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار آرٹیکل 184 تین میں نظرہ ثانی کا قانون بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے نظرہ ثانی اختیار کو وسیع کیا گیا ہے چیف جسس نے اٹرونی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے رماز دیئے کہ یہ بہت دلچسپ ہے ہم 184 تین کے فیصلے پر نظرہ ثانی کے تقاضیوں کو سمجھتے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے فیصلے بھی ہیں اس کے علاوہ چیف جسس نے دوران سماعت رماز دیئے کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے نیا عدالتی دائرہ اختیار بنا دیا حکومت نے عدالت کے انتظامی امور میں بھی مداخلت کی کوشش کی خوشی ہے کہ موجودہ قانون صرف 184 تین کے بارے میں ہے اب ہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد عدالت نے کہ اس کی مزید سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتبی کر دی چار اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتقابات کرانے کا حکم دیا تھا لیکن اس حکم پر آت تک عمل نہیں ہو سکا ہے اس حوالے سے گلشتہ کچھ سماعتوں میں چیف جسس نے بار بار رماز دیئے تھے کہ حکومت کو نظر ثانی کی طرف جانا چاہیے حکومت نے یہ نکتہ کیوں نہیں اٹھایا الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست آنے کے بعد بھی چیف جسس نے ایک سے زائد بار اٹرونی جنرل سے کہا کہ آپ چار تین کی بحث میں کیوں الجے رہے نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر نہیں کی گزشتہ کچھ سماعتوں میں واضح محسوس ہو رہا تھا کہ تین رکنی بینچ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے اور آج چیف جسس عمرتہ بدیال نے نہ صرف نئے قانون پر کوئی تحافظات ظاہر نہیں کیے بلکہ یہ ریمارس بھی دیئے کہ خوشی ہے کہ موجودہ قانون صرف ایک سو چوراسی تین کے بارے میں ہے حالانکہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ ہے اس کو قانون بننے سے پہلے ہی عدالت نے بقاعدہ طور پر ایک بینچ بنا کر اس پر عمل درامت سے روک دیا تھا نئے قانون کے تحق ایک سو چوراسی تین کے فیصلوں پر بھی اسی طرح نظر سانی کا حق دیا گیا ہے جس طرح آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی میں اپیل کا حق دیا گیا ہے پہلے ایک سو چوراسی تین کے فیصلوں پر نظر سانی کا حق محدود تھا لیکن اب فیصلہ آنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر نظر سانی کی درخواست کی جا سکے گی جس کا دائرہ ایکار وسیح ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتقابات پر نظر سانی کی درخواست آنے کے بعد سے ہر سماعت میں نظر سانی کے حق اور دائرہ ایکار پر سوالات ہو رہے تھے تین رکنی بینچ کے سامنے بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اب نئے قانون نے یہ راستہ فراہم کر دیا ہے جس کے تحت اب نظر سانی کا دائرہ وسیح ہوگا اور فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ سماعت کرے گا اس لیے آج تین رکنی بینچ نے سماعت ہی غیر مینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے کیونکہ اب سماعت کے لیے بڑا بین تشکیل دینا ہوگا اور ریویو ایک اپیل کے طور پر ہوگا جس کا دائرہ کار بسی ہوگا مگر یہ سب اچانک نہیں ہوا ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بل 14 اپریل کو قومی اسمبلی سے مذہور ہوا پھر 5 مئی کو سینٹ نے بھی اس بل کی مذہوری دی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قانون سازی میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے صدر عارف الوی نے جمعہ 26 مئی کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر بل 2023 کی مذہوری دے دی پانچ مئی کو سینٹ نے اس بل کی مذہوری دی اور 20 دن بعد صدر نے بغیر کوئی اعتراض اٹھائے اسے مذہور کر لیا یہ وہی ڈاکٹر عارف الوی ہیں جو اس سے پہلے ہونے والی تقریباً تمام اہم حکومتی قانون سازیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے نظر آئے ہیں حکومت نے سیاسی اور عدالتی معاملات سے متعلق جتنے بھی بل صدر کے منظوری کے لیے بھیجے صدر مملکت نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی اور اعتراضات اٹھائے اسے سوال اٹھا ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا اہم قانون صدر نے بغیر کسی اعتراض کے خاموشی سے منظور کر لیا اور پھر چیف جسٹس نے بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کسی غصے کا اظہار نہیں کیا یہ وہی صدر آریف علوی ہیں جنہوں نے اس سے ملتے جلتے بل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر دو دفعہ اعتراضات لگائے نیاب ترمیمی بل پر اعتراضات لگائے تیریک انصاف کے دور میں بہتر آرڈینسلز کی منظوری دے دی تھی مگر اس حکومت کے تقریباً تقریباً تمام اہم بلز کی منظوری میں رکاوٹ ڈالی جب آرمی چیف کی تقروری کا معاملہ پیش آیا تو بھی صدر آریف علوی کے پاس نئے آرمی چیف کی تقریبی کی سمری آئی تو انہوں نے سمری پر دستخص سے پہلے عمران خان سے لاہور جا کر ملاقات کی اور پھر سمری کی منظوری دی شہباز شریف سے حلف نہیں لیا پہلے پنجاب میں گورنر کی تبدیلی میں رکاوٹ بنے رہے پھر پنجاب میں گورنر کی تائناتی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی مگر اب انہوں نے یہ اہم بل خاموشی سے منظور کر لیا یعنی یہ سب اچانک نہ ہوا ہے نہ ہی اتفاقن ہوا ہے نئے قانون کی شک نمبر چھے میں لکھا ہے کہ فیصلہ آنے کے ساٹھ دنوں کے اندر نظرسانی کا حق ہوگا لیکن شک نمبر پانچ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن افراد کے فیصلے ماضی میں آ چکے ہیں وہ نئے قانون بننے کے ساٹھ دن کے اندر نظرسانی کی درخواست دے سکتے ہیں اس سے بالواسطہ طور پر نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہو سکتا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی نا اہلی کی کیسز میں نظرسانی کی درخواست کر چکے ہیں جو مسترد بھی ہو چکی ہیں لیکن نا اہلی تاہیات ہوگی اس فیصلے کے خلاف نظرسانی کی درخواست دائر ہو سکتی ہے اور اگر نا اہلی کی مدت کم ہوتی ہے تو اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی سیاست میں واپسی کا راستہ کھل جائے گا چودہ اپنل 2018 کو اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں جسٹس عظمت سعید جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس عجاز علیہ السن اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 62 اپنی اف کے تحت نا اہلی کی مدت تاہیات قرار دے دی تھی پانچوں جس کے اس متفقہ فیصلے کو جسٹس عمرتہ بندیال نے تحریر کیا تھا اور آج وہی جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس ہیں نواز شریف اور جہانگیر ترین نا اہل ہیں لیکن حکومت اب یہ نیا قانون لے آئی ہے جس کے تحت 14 اپنیل 2018 کے فیصلے پندلسانی کی درخواست نیا قانون بننے کے 60 دن کے اندر دائر کی جا سکتی ہے نون لیگ ایک عرصے سے نواز شریف کی واپسٹی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ کا تقاطہ کر رہی تھی جبکہ 9 مائی کے بعد بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں جہانگیر ترین کا کردار بھی اہم ہو گیا ہے لیکن یہ دونوں ہی رینوما پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتے اور اس نئے قانون ساتھ سے ان کی نا اہلی ختم ہونے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے آج کمرہ عدالت میں ہونے والی غیر معمولی سماعت برمات کریں گے سپریم کورٹ کو کور کرنے والی جیونیس کی نمائندہ مریم نواز سے مریم نواز بہت شکریہ اب مسلسل اس کیس کو بھی کور کرتی رہی ہیں آج جب یہ معاملہ ٹرانی جنرل نے رکھا چیف جسٹس کے سامنے تو کیا آپ کو کوئی حیرانی نظر آئی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ریماز تو بڑے خوشگوار ہیں کوئی غصہ نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تین رکھنی بینچ اب یہ ریویو نہیں سن رہا ہوگا جی آج جب سماز شروع ہوئی اور اٹرنی جنرل نے یہ نئی قانون سازی بینچ کے سامنے رکھی تو اٹرنی جنرل نے یہ واضح بھی کیا کہ جو اس کی شک دو ہے کیونکہ اس ٹائم تک ایکٹ کسی کے سامنے نہیں تھا تو بعد میں یہ واضح ہوا کہ جو شک دو ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ایکٹ کے تحت جو اب یہ موجودہ بینچ ہے تین رکھنی یہ اس کیس کو نہیں سن سکتا بلکہ چیف جسٹ پاکستان کو پانچ رکھنی بینچ کمس کا منانا پڑے گا جو کیس ریویو کے کیس کو سنیں تو اس پر عدالت کے جانب سے جو ہے وہ ایس سچ کوئی ایڈورس ریمارکس نہیں آئے اس سے پہلے ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے برہمی کا اصحار بھی کیا انتخابات نہ کرانے کے معاملے کی اوپر پچھلی جوئی سے سمات ہوئی تھی اسی کیس کی اس میں جب الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے دلائل دیرے تھے تو چیف جسٹ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ عمل درامت نہیں ہوتا اور وہ تقنیقی بنیادوں پر نہیں ہوتا تو اب یہ ایک وقت گزر بھی چکا ہے تو آئین کے تحت یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کون تھی شکے جو ہیں وہ ریڈنڈٹ ہو گئی خیر موسر ہو گئی اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر اگر یہ دیکھا جائے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا اور وہ جن بھی وجہات کے وجہ سے نہیں ہو سکا وہ الیکشن کا معاملہ پوسٹ پون ہو چکا ہے تو اس پر چیف جسٹ پاکستان نے یہ کہا تھا واضح طور پر کہ اب ایک پرنسپل ہے جو سپریم کورٹ نے سیٹ کرنا ہے جب آج سپریم کورٹ کے سامنے کانون سازی رکھ دی گئی تو اس سے ایک چیز جو واضح ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ شاید سپریم کورٹ کو وہ راستہ جو کہ وہ پرنسپل سیٹ کرنے کی بات کرے تھے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے چار ہیرنگز کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے تو آج جیس کے جانے سے جو ہے وہ ہمیں سیٹسفیکشن نظر آئی پھر چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیچر پل کے ذریعے حکومت نے جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں خوشی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے خود کو صرف آرٹیکل 1843 کے تحت ریویو میں جو اپیل کا حق دیا ہے اس تک خود کو محتود رکھا اور دیگر معاملات میں نہیں گئے تو اس میں پھر چیف جسٹس پاکستان نے یہ سوال کیا کہ آج ادر سائٹ سے کوئی نہیں آیا یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی نہیں آیا تو اس پر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ آج بیلیسٹر ایلی زفر موجود نہیں ہے تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پھر ہم اس کیس کو مزدوی کر دیتے ہیں تب تک پاکستان تیاری کے انصاف کو بھی علم ہو جائے گا کہ یہ قانون سازی آ چکی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ کیس کی بات بہت شکریہ بہت شکریہ تفصیلات بتا رہی تھی